بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم ہیں عائشہ آسیف اور آج ہم سلیکہ پوکنگ پور میں پٹیٹو ویجیز بنائیں گے بہت مزیدار بہت کرسپی اور بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں بلکل ویسے ہی یہ ویجیز بنتے ہیں جیسے آپ لوگ بازار سے دیکھر کھاتے ہیں ہم آپ کو اس کا طریقہ بتاتے ہیں یہ شروع کرتے ہیں ہم نے ایک کلو آلو لے لیے ہیں لیکن اس میں آپ کوشش کریں کہ آلو جو ہے وہ ایک جیسے ہونے چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ خوبصورتی ہو اور ایک جیسے ہی آلو ہوتے ہیں تو ہمارے پاس دو بڑے آلو ہیں تین جو ہیں وہ ایک سائز کے آلو ہیں یہ دو بڑے ہیں تو ہم یوں کریں گے کہ بنائیں گے تو ریسپی پورے ایک کلو آلو کی لیکن ابھی ہم آپ کے سامنے تین جو ایک جیسے آلو ہیں ان کی ریسپی بنائیں گے پہلے ان کو ہم اچھی طرح دھو لیتے ہیں کیونکہ ہم نے ان کو سکن کے سمیت ہی بنانا ہے اس کی سکن کو رموہ نہیں کرنا سکن سمیت بنانے سے یہ ہوگا کہ اس میں ایک بہت اچھا سا فلیور آئے گا بس اچھی طرح اس کو مل کے ایسے ہی پواش کر لینا کہ اوپر کوئی مٹی ہے لگی ہوئی تو وہ جو ہے وہ اس کی رموہ ہو جائے اچھی طرح یہ آلو جو ہیں وہ ساف ہو جائے اچھی طرح مل مل کے دھونے ہیں کیونکہ تھوڑی سی بھی ڈسٹ رہے گی تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ پھر موہ میں آئے گی کھاتے ہوئے تو وہ سارا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا سارے آلو جو ہیں وہ اسی طرح واش کر لینا ہے تو پھر واش کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا ہم نے جو ہے نا وہ ڈرائی کر لینا ہے یعنی اتنا انتظار کرنا ہے کہ اس کا پانی جو ہے وہ خوشک ہو جائے آلو جو ہے ہم نے دھو لیے ہیں اب ہم یوں کرتے ہیں کہ ان کی کٹنگ کر لیتے ہیں اب ویجز بنانے کے لیے کٹنگ جو ہے وہ ایک خاص طریقے سے کرنی ہوتی ہیں کہ وہ شیپ کے ایک نوکدار شیپ کے نظر آنے چاہیے پہلے تو ایک آلو کو جو درمیانے سائز کا ہے اس کو دو حصوں میں ایسے کٹ لینا ہے پھر اس کو آپ لوگوں نے دو حصوں میں کرنا ہے پھر وہ جو آلوے دو حصوں میں کیا ہے پھر اس کے دو حصے کرنا ہے یعنی ایک آلو کے آپ کے پاس آٹھ حصے ہوں گے اس طرح کے یہ ویجز آپ لوگوں نے اس طرح کٹنی ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے یہ کٹنے کا تو آپ لوگوں نے اس کو اسی طرح کٹ لینا ہے اگر اس کی سکن پہ کوئی اور ڈھبے یا کوئی ہے تو وہ آپ اس طرح کر کے یہ دیکھیں جیسے ہم نے یہ رمو کر رہے ہیں یہ کر کے پھر اس ویجز کو آپ کٹ سکتے ہیں سارے آلو ہم اسی طرح کٹ لیں گے ایکسیپٹ وہ دو آلو جو بڑے ہیں وہ ہم بعد میں ان کو کٹ کے بنا لیں گے اسی مٹیریل کے ساتھ جو ہم نے اس کی کوٹنگ ریڈی کرنی ہے ابھی ہم ان آلووں کو جو ہے وہ بوائل کر لیں کھلا بانی لے لینا ہے کچھ اس میں نہیں ڈالنا پس اس کو بوائل کرنا ہے اس کو ہم نے ایٹی پرسنٹ کوک کرنا ہے زیادہ ہم نے اس کو کک نہیں کرنا بس ایٹی پرسنٹ کو کک بھی تھوڑے تھوڑے کچھے ہونے چاہیے بس یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے آلو جو ہیں وہ ہمارے بوائل ہو رہے ہیں دوسری طرف ہم ان کے سپائسیز کی طرف آتے جو ہمیں چاہیے ہم نے ون ٹیبل سپون جو ہے وہ لینا ہے پابریک کا پورڈر ٹھیک ہے آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ دے کی لازمی چلے کلر کے لیے اچھا ہوتا ہے جو ون ٹیبل سپون آرگینو لینے ہیں ون ٹیبل سپون ہی بھر کے ہم نے نمک لیا ہے اور ون ٹیبل سپون ہم نے چلی فلیکس لیے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہمیں جو ہے سکسٹی گرام یعنی ون ٹونٹی فائیو ایمل کا یہ کپ ہے اس کا جو ہاف ہے ہم نے چاول کٹا لیا ہے اتنا ہی ہم نے سکسٹی گرام جو ہے وہ کون فلور لیا ہے اور ون ٹونٹی فائیو ایمل جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ میدہ لیا ہے یعنی میدے کا آدھا ہی آپ نے چاول لینے ہیں اور آدھا ہی آپ نے اتنا کون فلور لینا ہے پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پہ ہے لہسن ادھرک کا پورڈر one table spoon lessen کا powder اور one four teespoon ادھرکا powder نہیں ہے تو miss کر دیں ادھرکا powder لیکن لہسن کا لازمی ڈالیے گا یہ ہم نے ایک اچھی سی ایک کوٹنگ ریڈی کرنی ہے جس میں یہ ویجز ہم ڈپ کریں گے ٹھیک ہے لہسن ادھرکا powder نہیں ہے تو لہسن ادھرکا one table spoon آپ پیسٹ جو ہے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کی کوٹنگ میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے ابھی ساری چیزیں ایک بول میں نکال لیتے ہیں اس کی کوٹنگ کو ریڈی کرنے کے لئے مکس کرنے کے لئے میدہ ڈالا میدے کا آدھا ہی سا جو ہے چاول کا ہے اتنا ہی آدھا کون فلور ہے جتنی بھی آپ نے ویجز ریڈی کرنی ہے جتنا میدہ لیں گے بس اس کا ہاف جو ہے اپنے چاول کٹ لینا اور ہاف ہی آپ لوگوں نے کون فلور لینا ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں اس میں جو جائیں گی وہ miss نہیں آپ نے کرنی پھر ویجز کا ٹیسٹ بالکل ویسا نہیں آئے گا جیسا بازار سے لے کے کھاتے ہیں تو اگر آم چپس فرائی کرنی ہے تو پھر جو مرضی اس میں miss کر دیں جو مرضی آپ لوگ اس میں add کر دیں ایک دفعہ اس کو ہم جو ہے وہ mix کر لیتے ہیں تاکہ جو یہ جتنے بھی اس میں spices ڈالنے ہیں وہ اچھی طرح اس میں mix ہو جائیں پھر پانی ڈال کے ہم نے جو ہے اس کا ایک better ready کرنا ہے ٹھیک ہے نہ بہت پتلا نہ بہت گھاڑا اس میں پانی جو پورا اتنے یہ ایک کلو کی ریسپی ہے ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس پہ پانی ہم نے 250 ایمل ڈال کے اوپر سے 1 ٹیبل سپون پانی ہم نے اور add کیا ہے آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کوٹنگ کو ہم نے کتنا کتھک رکھنا ہے جیسی ہم بنائیں گے بہت سنیں ہماری کہ جو ویجیز ہیں وہ جب ہم نے اس میں dip کرنی ہے وہ ایسے ہو کہ اس میں اس کا جو material اس پہ چپکے نا بس اگر چپکے گا تو سمجھ لو وہ تو پھر ہم چپس فرائی کر رہے ہیں وہ جب ہم کریں گے آپ کو بھی دکھا دیتے ہیں پہلے ہم علو دیکھ لیتے ہیں علو ہم نے جو ہے وہ 80% دن کرنے ہیں لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے علو تھوڑے سے زیادہ دن ہو گئے ہیں بس اتنا کھونا چاہیے یہ جتنا ہم نے اس کے اندر فوق کو کیا اتنا کھ اس کو ہم نے دن کرنا ہے لیکن یہ تھوڑے سے زیادہ ہو گئے آپ نے تھوڑے سے کچھے کچھے ہونے چاہیے تو باقی جو ہے ابھی ہمیں ایڈ کرتے ہیں آئل کو گرم کر لیا ہے یہ دیکھیں یہ کوٹنگ یہ اس طرح اتر نہیں چاہیے اس پیسے اس کے اوپر ہی کوٹنی ہو جانی چاہیے چپکنی چاہیے نہیں تو وہ ویجی کا وہ فلیور وہ مزہ وہ جو اس کی شیپ ہے وہ نہیں بنے گی تو وہ پھر ایک آلو کی چپس فرائی ہو جائے گی جو اوپر بیسن لگا کے کرتے ہیں وہ سارا حساب ہو جائے گا تو وہ ہم نے نہیں کرنا ہے تو یہ پانچ سے چھ منٹ لگے ہیں میڈیم فلیم پر ہی آپ لوگوں نے اس کو فرائی کرنا ہے آئل بھی ہم نے میڈیم فلیم پر ہی خوب اچھی طرح گرم کر لیا تھا پھر تین چار منٹ کے بعد سپون کی مدد سے ہم نے اس کو چیک کر لینا ہے بس تھوڑی سی اس کی نا سپون کی مدد سے ٹرن کو آپ چینج کر سکتے ہیں تاکہ دونہ طرف سے اچھی طرح فرائی ہو جائیں اچھا بات سنیں اس کو دی فرائی کرنا ہے یہ نہیں کرنا کہ تھوڑا کی ڈال کے آپ کہیں ایک طرف سے ہو جائیں دوسری طرف سے پھر کر لیں یہ نہیں یہ تیل کے اندر ڈپ ہونی چاہیے تو ڈی فرائی کیجئے گا تو بڑی ہی مزیدار یہ بنیں گے اچھا ایک اور بات ہم بتائیں کہ یہ جو کوٹنگ ہم نے ریڈی کی تھی پاورڈر فومی میدہ کون فلور اور ساری سپائسیز ڈال کے چاول کارٹا ڈال کے وہ اس کو اس طرح مکس کر کے بینہ پانی کے مکس کیے ہوئے تو آپ اس کو ایک جار میں بن کر کے رکھیں جو ہی بنانی ہو تھوڑا سا پانی ڈالا کوٹنگ ریڈی کی اس میں ڈپ کی اور بنا لیں بہت ہی مزیدار بہت ہی کرسپی ابھی ہم یہ نکالتے ہیں آپ ساؤن سنیں یہ دیکھیں آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس قدر کرسپی بنی ہے کمال کی بہت لذیز اپنے بچوں ساتھ فیملی ساتھ خاص والدین کے ساتھ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ہمیں کمنٹ بکس میں ضرور بتائیے گا کہ پٹیٹو ویجز آپ لوگ کو کیسی لگی ہیں اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ نئی آنے والی فلم سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ضرور ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی مزے کی بہت ہی لذیز بہت شاندار یہ پٹیٹو ویجز بنی ہیں بہت آسان ہے ہر بندہ بنا سکتا ہے کوئی جو ہے یہ ایکسپینسیب جو ہے وہ ریسپی نہیں ہے بچوں کو بہت پسندہ تھی شام کی چائے کے ساتھ ایزا سنیک کا آپ لوگ اس کو کھا سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا تھینکس فور وچنگ اور کمنٹ بکس میں ضرور بتائیے گا